مسلمی نون میں نواز شریف کے چوتی بار وزیر آزم بننے کے نعرے کی گونٹے اور شہباز شریف کے متبادل وزیر آزم بننے کے دعوے کے بعد مریم نواز وزارت عظمہ کی دور سے باہر ہو گئی ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز کو بطور وزیر آزم نہیں بلکہ وزیر آلہ پنجاب کے امیدوار کے دور پر لائے جائے گا جبکہ نواز شریف ہی نون لیگ کی طرف سے وزیر آزم کے امیدوار ہوگی ذرائع کے مطابق مریم نواز کو پنجاب کی وزارت عظم اللہ مسلم لیگ نون کی بڑی کامیابی ہوگی اور جماعت میں اکسریت کی یہ رائے ہے کہ مریم نواز کو آئندہ دخوابات میں اگر وزیر آلہ پنجاب کی امیدوار کے طور پر لائے جائے گا تو اس سے پارٹی پنجاب میں مزید مضبوط ہوگی اور پنجاب کے عوام بھی ایک ایسا وزیر آلہ چاہتے ہیں جو عوامی مسائل کا تدارو کر سکے یہ نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق مریم نواز اس وقت مسلم لیگ نون میں سینئر نائف صدر اور چیف آرگنائزر کے طور پر کام کر رہی ہیں مریم نواز نے پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے تنظیمی اجلاس جلس جلوس کیے اور نہ صرف ابل کے عمران خان کے دور میں بھی جب نون لیگ پر برا وقت چل رہا تھا اس وقت اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھتے ہوئے پارٹی کے طرف سے ایک ہی مضبوط آواز بن کر میڈیے کے سامنے آئے اور وہ مریم نواز تھی جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے کرتی تو وہاں کی عوام مریم نواز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امن آتے عمران خان کے دور میں اگرچہ مریم نواز کی پریس کانفرنس جلسے جلوس میڈیا پر دکھانے پر پابندی تھی لیکن سوشل میڈیا پر اپنے بیانات کی وجہ سے چھائی رہی مریم نواز نے نواز شریف کی سوچ اور بیانیاں مضبوط بنایا تاہم موجودہ صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز پہلی خاتون چیف منسٹر بن سکیں گی نون لیگ کی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون انتخابی میدان میں ہر حلقے میں اپنے امیدوار بھرپور طریقے سے اتارے گی ذرائع کہتے ہیں کہ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار کے طور پر الیکشن مہم چلائیں گی اور نواز شریف ان کے ساتھ ہوں گے تو نتائج مختلف نظر آئیں گے کیونکہ عوام میں مریم نواز کا ایک ریز ہے اور امید ہے کہ پنجاب کی صوبائی نشستوں پر نون لیگ کے ایک سو ستر سے ایک سو پچھتر امیدوار کامیاب ہو جائیں گے جس کے بعد ایک ہی کام ہوگا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر حلف اٹھائیں گی اور پہلی خاتون چیف منسٹر بن جائیں گی پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی نے سروے کروائے ہیں جن میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کے حوالے سے عوامی رائے لی گئی سروے سے سامنے آیا کہ پنجاب کے تقریبا ہر زلے سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور عوام چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی جب حکومتی مشنری ان کے خلاف کام کر رہی تھی اور ہر جگہ ہر با مسلم لیگ نون کو گرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اس وقت مسلم لیگ نون پاکستان میں ہونے والے تقریبا ہر زمنی انتخاب میں کامیاب ہوئی تھی بیس سے زائد حلقوں میں زمنی الیکشن ہوئے تھے اور انتخابی مہین کو مریم نواز نے لیڈ کیا تھا اور سیٹ مسلم لیگ نون لینے میں کامیاب ہو گئی تھی کچھ عرصہ قبل جب پنجاب میں انتخابات کی بازگشت تھی تو مختلف حلقوں سے کاغذات نامزد کی تقریبا ساری جماعتوں کی جانب سے جمع کروائے گئے تھے مریم نواز نے بھی لاہور کے دو سبائی حلقوں سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے جبکہ گجرہ والا کے بھی ایک حلقے سے مریم نواز نے بطور سبائی امیدوار کے کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے کچھ عرصہ قبل جب مریم نواز سے پوچھا گیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گی تو ان کا جواب تھا کہ پارٹی انہیں جو بھی اہدہ دے اور جس سیٹ کے لیے موضوع سمجھے گی وہ اس کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر انہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پر لائے جاتا ہے تو انہیں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی پہلی چیف منسٹر ایک خاتون ہوگی اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح پنجاب کے عوام کو ایک عوامی ڈیڈر مل جائے گا جو ان کے مسائل ان کی دہلیس پر حرک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور خواتین کی ایک توانہ آواز بن کر سامنے آئے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا